بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصریر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف سابق وزریعظم عمران خان کی اوپر گجرانوالا کے قریب قتلانہ حملہ ہوا اس حملے میں ایک پٹی کے کارکون جان کی بازی ہار گیا چھے سے سات افراد زخمی ہیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حملہ آور بھی گرفتار ہو چکا ہے اور اس کا ویڈیو بیان بھی آپ نے لازمی سناؤ گا لیکن اس وقت میں موجود ہوں راہل پنڈی اور اسلام آباد کے مین جنکشن فیضاباد بریج کے اوپر میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کالا دھوان بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسلام آباد پولیس ایف سی سندھ پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پہ تائنات ہے اور پی ٹی آئی کے جو کارکونان ہیں وہ اظہار ایک جہتی کے لیے قاتلانہ حملہ جو عمران خان کے اوپر ہوا ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکونان ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں باہر نہیں نکل پائے کیا اس کی وجہ ہم یہ سمجھیں کہ سردی ہے یا پی ٹی آئی کارکونان کو کوئی خوف ہے اس کے اوپر مزید بات کریں گے قاتلانہ حملہ کیسے ہوا کیونکہ ایک جو گولی عمران خان کے پاؤں پر لگی اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کے پاؤں پر گولی کس کی لگی کیا حملہ آور کی گولی لگی کیونکہ عمران خان خود چودہ فٹ اوپر کنٹینر پہ تھی اور فائرنگ کرنے والا نیچے زمین کی اوپر تھا لیکن یہاں پہ یاسر حکیم مغل میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں راول پنڈی کرائیم کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں ان سے جانتے ہیں یاسر حکیم اس طرح پی ٹی آئی کے کارکونان باہر نہیں نکل پائے کیا سمجھتے ہیں کیا خوف ہے کیونکہ جب عمران خان کو ناہل کیا گیا تھا یہ وہی مقام ہے جہاں پہ آنسو گیس کے شیل فینکنگ کے دے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے جو گولی کہا جا رہا ہے عمران خان کے پاؤں پہ لگی کیا وہ گولی حملہ آور کی لگی یا ان کے اپنے گارڈز کی وہ گولی لگی دیکھیں اس میں دو مختلف موضوع جو ہیں وہ آپ نے پوچھیں اہم بات یہ ہے کہ جس بندے نے اس حملہ آور کو پکڑا ہے اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ہم نے تھوڑی در پہلے میڈیا پہ دیکھا اس نے یہ بتایا کہ جب حملہ آور نے فائر کیا تو وہ فائر جو تھا وہ کنٹینر پر موجود کسی شخص کو نہیں لگا تو اس سے ایک شہادت تو یہ سامنے آگئی کہ حملہ آور کا جو فائر تھا وہ کنٹینر پر موجود کسی شخص کو نہیں لگا کنٹینر پر کچھ افراد زخمی ضرور ہوئے لیکن اب تک یہ قیاس کیا جا رہا ہے اور جو لاہور میں کچھ پولیس افیشل سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا زیادہ ترکہ یہی کہنا ہے کہ وہ بھگدر کے دوران کنٹینر پر مختلف چیزیں لگنے سے زخمی ہوئے اب عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کسی نے ایک گولی کے لگنے کا کہا کسی نے دو گولیوں کے لگنے کا کہا لیکن اب تک عمران تین گولیوں کا بھی جو پی ٹی آئی کی کارکنان ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان کو تین بولٹس فائر ہوئے دیکھیں مختلف اس حوالے سے بیانات آ رہے ہیں حسد عمر صاحب کے فواد چودی صاحب کے پیصل جاویز صاحب کے اور اسی طرح مختلف جو ان کی دیگر قائدین ان کی جانب سے بھی لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو بغور دیکھیں تو حملہ آور فائرنگ کرنے کے بعد جب وہ بھاگ رہتا ہے اس دوران کنٹینر کے اوپر سے بھی ایک گولی فائر ہوتی اور عمران خان صاحب کی رائٹ سائیڈ پر جو ایک شخص کھڑا ہے جس نے وائٹ کلر کے یا لائٹ یالو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ شخص اس فائرنگ کرنے والے بندے کی بندوق پر آتھ مالتا ہے اور اس کی بندوق نیچے کلتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر گولی لگی ہے تو وہ کنٹینر پر موجود ان کے جو محافظ سے جو مسئلہ تھے ان کی بندوق میں سے چلنے والی کوئی گولی لگی ہے یا جب وہ سارے لوگ نیچے بیٹھتے ہیں تو عمران خان صاحب اس بگدر میں وہ زخمی ہوتے ہیں لیکن اب تک اس حوالے سے چونکہ انہیں شوکت خانم اسپطال لہور لے جایا گیا ہے اب تک یہ صورتحال صاحب نے نہیں آ سکی کہ عمران خان صاحب واقعی گولی لگنے سے زخمی ہوئے کہ اس بگدر میں ان کی ٹانگوں اور پاؤں پر کچھ لوگ آئے یا کچھ چیزیں گری تو وہ زخمی ہوئے اچھا نہیں یاسر حکیم یہ بتائیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ جس شخصیت نے پاکستان منایا وہ ٹی بی کے مرض سے جان کی بازی ہارا لیکن عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ قائدی آزم محمد علی جناہ کو کینسر تھا اب ان کا وہ بیان دیکھیں اور آج کی بیان میں کتنا تضاد آپ دیکھتے ہیں لیکن تضاد تو ان کے ماشاءاللہ ہر بیان میں موجود ہے ہر بات جو ہے وہ ایک دفعہ کرتے ہیں اور پھر اسی سے مکر جاتے ہیں یا یو ٹان لے لیتے ہیں سیاسی مخالفین ان کو مختلف ان کے بیانات کی وجہ سے ٹارگٹ بھی کلتے ہیں عمران خان صاحب اپنے کسی بیان پر قائم نہیں رہتے لیکن وہ جو بات کرتے ہیں وہ اتنے پور اعتماد ہو کے کرتے ہیں کہ ان کو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل حتمی اور اس سے زیادہ حقیقت کسی اور کی بات میں نہیں ہو سکتی اب دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد جڑوان شہروں میں جو اتجاز شروع ہوا تھا وہ اب تک جاری ہے مختلف مقامات پر مختلف ٹولیوں کی صورت میں چھوٹی ٹولیوں کے اور گروپوں کی صورت میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان نکلے فیضہ باد آپ کے سامنے اس وقت بھی ہم یہیں پر موجود ہیں راولپنڈی کی تنظیم جس کی قیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی راولپنڈی کے صدر واسق قیوم عباسی جو ڈپٹی سپیکر ہے پنجاب اسمبلی وہ کہا رہے تھے وہ کارکنان لے کر آئے لیکن درجنوں کی تعداد میں سیکڑوں یا ہزاروں کارکنان نہیں نکل سکے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنڈی کی جو ان کی تنظیم ہے وہ اس وقت تک عمران خان صاحب کے گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد وہ اب تک ا کارکنان کو اور اپنی تنظیموں کو فعل کرنے میں بودی طرح نکام ہے یاسر حکیم یہ بتائیں کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ سیاست میں بھی سفارشیں بہت چلتی ہیں آپ وزیراعلا پنجاب کے ترجمان فیاضل حسن چوہان راجہ راشد حفیظ چودری ادنان آمیر کیانی وہ بھی پنڈی کے حلقے سے ہیں آپ سرور خان کو دیکھ لیں آپ دیگر اور سپیشلی واسق قیوم کو دیکھ لیں کہ اتنی بڑی سٹیندھ ہونے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں کہیں ان کو بھی اب حقیقت معلوم ہونا تو شروع نہیں ہوگی دیکھیں حقیقت معلوم ہونے کے والے سے تو ہم بھی کچھ نہیں کہا سکتے لیکن ظاہر ہے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو اس کے بعد سے اب موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی بہت ساری چیزوں کو کاپرو پر گھنڈا کیا جا رہے ہیں حقائق سامنے لائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو جتنا سیاسی نقصان پ قبل قبل وہ پہنچایا جا سکے اگر دوسری دوسرے ذاویے سے اس کو دیکھا جائے تو وفاقی حکومت ختم ہونے کے باوجود عمران خان نے جو پنجاب میں گورنمنٹ بنائی تھی چودی پرویز علای سے اطاعت کر کے اس میں انہوں نے ایک بڑا حصہ جو تھا وزالتوں میں وہ پنڈی کو دیا لیکن پنڈی کو یہ حصہ ملنے کے باوجود پنڈی کی تنظیم جو تھی وہ اپنے کارکنان کو نہ جوڑ سکی نہ فعل کر سکی فیاضل حسن چوان صاحب کو تلجمان بنیا گیا واسق قیوم عباسی جو نو وارد تھے سیاست میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ان کو ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی بنا دیا گیا راجہ راشد حفیظ کو دوبارہ وزیر بنایا گیا راجہ بشارت کو دوبارہ وزیر بنایا گیا اس سے پہلے آپ کے سامنے دو وفاقی وزراء جو تھے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا وہ یہاں پر رہے شیخ رشید کو وزیرہ داخلہ بنایا گیا اس طرح جو آپ ان کے پی ٹی آئی کے مخلف ایم پی ایز رہتے تھ جنہیں وزارت میں ایڈجیس نہیں کیا جا سکو انہیں مخلف وہ دو پر ایڈجیس کیا گیا لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی راولپنڈی کی تنظیم کی آج کی جو کرکلگی تھی وہ انتہائی مایوس کن رہی کارکنان باہر نہیں آئے لیڈر آئے ایک فرضی حاضری لگائی دکھانے کے لیے دو تکریرے کی دو ٹائل جلوائے اپنی قیادت میں اور یہاں سے واپس اپنے گھروں کو لوڈ گئے اس وقت بھی ہمارے سامنے اس جانب اگر آپ دیک ہے تو فیضاباد پل کے نیچے اسلامباد کی جانب جو سڑک آ رہی ہے وہاں پر میرے حیال میں آرلی کو تیس سے بتیس یا پینتیس لوگ موجود ہیں جو ابھی تک کارکنان جو یہاں پر نارے بازی کر رہے ہیں اور اسلامباد پولیس ان کے سامنے کھڑی ہے دونوں جانب سے نارے بازی ہو رہی ہے لیکن کارکنان یہاں پر جو موجود ہیں وہ اپنی پارٹی سے کمیٹڈ ہے جو اسلامباد پولیس کے سامنے کھڑے اسلامباد پولیس اگر ان کی جانب بڑھنے کی کوشش ک کلتی ہے کلتی ہے تو وہ پتھراؤں بھی کلتے ہیں ابھی تک کھڑے لیکن آپ ان کے ساتھ راولپنڈی کی تنظیم کا یا وفاقی تنظیم کا جو اسلامباد کی تنظیم ان کا کوئی بھی سرکلدہ لیڈر موجود نہیں ہے بہت شکریہ ناظرین آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں فیدہ بات بریچ کی اوپر اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو ٹریفک رواں دوا ہے کہ جس طرح ایک احتجاج کا دوا کیا جار تھا اس طرح احتجاج نہیں ہوا لیکن جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے عمر بن عاصف یہ بھی سینئر رپورٹر ہے ان سے بھی ہم جانیں گے عمر بن عاصف کی بہت گہری نظر ہوتی ہے سیاست کے اوپر سپیشلی اور بہت باریکبینی سے یہ باتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور بہور مطالعہ بھی کرتے ہیں عمر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس طرح بہت سے ہم نے پروٹیسٹ کور بھی کیے بہت سیاسی جماعتیں بھی ہیں لیکن پہلی سیاسی جماعت ہے جو ڈریکٹ ٹارگٹ کر رہی ہے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو قومی سلامتی کے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو آفیسرز ہیں آج آپ دیکھ لیں اسد عمر نے دوبارہ ایک بیان دیا اور اس میں قومی سلامتی کے ایک آفیسر کو ہٹ کیا گیا حملہ کرنے والے کیا سمجھتے ہیں اگر تو واقعی حملہ ہوتا تو میرے خیال سے جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کا اتنا نشانہ قضا نہیں جاتا تو کیا سمجھتے ہیں حملہ کس نے کیا گیا کیا سیف سائیڈ لینے کے لیے ڈراما تو نہیں کھیلا گیا اچھے بالکل طاہر دیکھیں نمبر ایک ہمارے طرف سے عمران خان صاحب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جل سے احتیاب کرے جتنے بھی لوگ اس انسیڈنٹ میں زخمی ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صحت جو ہے وہ اچھی کرے لیکن دوسری جانے پہ ایک اور چیز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ نے بات کی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے اداریں ہیں تو ہم ہیں ہمارے جوان اگر بارڈرز پہ کھڑے ہیں تو ہم یہاں پہ آج ا دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ سیاچن پہ کھڑے ہیں تو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں وہ مائیں ان کو سلام کرنا چاہیے جن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں صرف ہمارے کل کے لیے اور کسی ادارے پہ الزام تراشی بڑی غلط ہے بہت بری بات اور جہاں تک آپ حملے کی بات کریں تو اب تک جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں جیسے سے قبلی آسر حکیم صاحب نے بات کی کہ آپ کنٹینر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ مغلی سے سفید یا کر رہے کے کپ� کرتے ہیں ویپن بہت سے سوال آتے ہیں نمبر دو یہ بھی ہے کہ وہ پنجاب کے حدود میں عمران خان صاحب نے وزیرہ پنجاب پرویزی رائی کے ساتھ میں بھی گورنمنٹ بنائی بھی ہے یہ تو اب انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا سیکیورٹی پلان بنایا تھا کہ وہ اپنے ہی جو ساتھی ہیں ان کو بچا نہیں سکے آپ کے سامنے جو راول پنڈی ہے اس میں کتنا سٹرکٹ انتظامیہ کو دیا گیا کہ جی یہ اسو پیز ہیں سوال یہ نشان بہت سے ہیں اور جو فائر کے آواز ہے نمبر ایک یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنے قریب تاکہ ایک سابق وزیراعظم کے کنٹینر کے اس طرح پہنچا کیسے یہ اس طرح پہنچا کیسے فسیلیٹیٹرز کون تھے پھر آپ دیکھیں ان کو پروپ کرنے میں وہی دارے آپ کی مدد کریں گے جن پہ آپ پنگلی اٹھا رہے اسی لئے کچھ بات کرنے سے پہلے آپ سوچیں تاکہ کل کو پاکستان کے لیے مسائل نہ جن رہے نہیں عمر یہ بتائیں کیا ہم اس پہلو کو نظر انداز کر سکتے ہیں جس طرح عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ٹی ایل پی نے جب پروٹیسٹ کیا تھا تو ان کے اوپر لاٹی چارج کروائے گیا بولٹس فائر کروائے گی تو کیا ہم اس پہلو کو نظر انداز کر سکیں کہ ایسا تو نہیں کہ ٹی ایل پی نے اپنا کوئی بدلہ لیا ہو خان سے دیکھیں ایک کچھ بھی کہہ رہا نا قبل اس وقت ہے اس کی وجہ ایک سابق وزیراعظم کا معاملہ ہے وہاں پہ دیگر لوگ زخمی ہیں ابھی عمران خان صاحب جو ہوں وہ شوقت خانہ میں موجود ہیں تو کسی کا بھی نام لینا کسی کو بھی مورد الزام پھیرانا ایک کڑی تفتیش کے بعد ہی کچھ سامنے آئے گا اس سے قبل کچھ بھی کہنا کسی پہ بھی الزام دھرنا بہت غلط ہوگا کیونکہ نازک معاملہ ہے ملک اس ٹیم اس کا متحمل نہیں ہے ہم کسی کے اوپر یہ اقدم نہیں کہہ سکتے کہ اے بی سی ڈی ای ایف جی اس میں شامل تھا ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کیوں 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 کہ ابھی اداروں نے سے پروب کرنا ہے نشاندہی ہوگی جگہ کو دیکھنا ہے شواہد اکھٹے کرنے آپ کود ایک سینئر کرائیم رپورٹ رپورٹر ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے فورنسکس بولیسٹکس لیں گے بولیسٹکس کو میچ کیا جائے گا فورنسکس سامنے آئیں گے اس کے بعد یہ ہوگا کسی پہ بھی ابھی کسی طریقہ کا بھی الزام لگانا غلط ہوگا اور بہت قبل از وقت ہو جی عمر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم بات کریں عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ملک بر میں احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں راول پنڈی یاسر حکیم نے بات کی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد شیخ راشد شفیق چودری دنان آمر کیانی راجہ راشد حفیظ فیاز الحسن چوہان بشارت راجہ آمر کیانی دیگر کئی عوضے دہران پنڈی سے ہیں لیکن اس طرح پروٹیسٹ نہیں ہو پا رہا کیا سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کارکنان کے دلوں میں خوف تو نہیں بیڑی آرانا صلو اللہ کا یہ پی ٹی آئی کارکنان عمران خان کی جو اصلیت ہے وہ جان چکے ہیں دیکھیں طائر بھائی اس ٹوم اینا ٹی کا والی صورتحال ہے اس ٹائم آپ بھی یہاں موجود ہے میں بھی یہاں موجود ہو اس سے قبل آسر صاحب نے بتایا اب سب سے بڑی وجہ آپ دیکھیں رجب اشارت صاحب قابل عزت قابل عطرام ہیں ان کیاں پہ وزارت ہے راجہ راشد حفیظ صاحب ہیں وہ بھی قابل عزت ہیں آپ یہاں پہ نام لیے جائیں ایون ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پہ موجود ہیں اور جہاں اس ٹائم موجود ہیں یہاں سے سب سے قریب حلقہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان فیلس چوہان صاحب کا ہے اور راشد حفیظ صاحب کا ہے دوسری جانب تو شیخ رشید صاحب ہے جو ان کے اتحادی تو ہیں لیکن اس ٹائم کرنٹ سٹنگ گورنمنٹ میں یہ دونوں افراد ہیں آپ کے سامنے پولیس یہاں موجود ہے اسلامباد کی جہاں اس ٹائم کھڑے ہوئیں پولیس والے نعرے بازی کریں اس طرف سے نعرے بازی ہوتی ہے ہلکا سا پتھراؤ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو اکثر یہ لگتا ہے کہ دہاڑی داروں کو لا کے کھڑا کیا گیا جن سے پروٹسٹ کرایا جا رہا ہے نمبر دو آئے فیاس چوہان صاحب صرف ان سے کہیں ہونسٹی وہ ویڈیو دے دیں کہ کتنے لوگ نکال سکے اس ڈیویشن میں مسلم نگنون کی دو سیٹیں ٹوٹل ایک ایم پی اے کی ایک ایم این اے صاحب کی اور بقیہ تمام کی تمام پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اگر وہ یہاں پہ منور نہیں کر پا رہے گراؤنڈ پہ اپنے لیڈر کے لیے پروٹسٹ ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے یہ لمحہ فکریہ ہے اور اسے صاف نظر آتا ہے کہ ایک خ سالیج پیدا ہو چکی ہے لیڈر اور کارکن کے درمیان جو کہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے سامنے نظر آ رہا ہے کہ لیڈر کے کنٹینر کے اوپا فائرنگ ہوئی ہے بٹ یور کریٹنگ اس ٹروم انٹی کپ انٹی بل ٹو گیدر ٹو ہنڈڈ پیپل آور ہے دو سو بندہ نہیں لے کے آپ سکے تو آپ باتیں کریں آپ ازاد ذرائع سے پتہ کریں فوٹیجز لیں آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے انہوں نے کہا تھا جی گجر خان تے جگہ بلاک کر دینا کام پا دینا ہے یہ آمر کیانی کی وہ ویڈیو لیک ہوئی تھی کہ آپ جب جیٹی روڈ میں آئیں گے تو آپ نے روڈ بلاک کرنیا لیکن عمر کیا سمجھتے ہیں کیا عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے جس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے ہم نے بہت سیاستدان دیکھے ہیں آئے چلے گے لیکن جو ابھی سرکمسٹانسز بنے ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ خان کیا واقع ملک سے کھلواڑ کر رہا ہے یا خان واقع محبے وطن ہے دیکھیں آپ کی پارٹی کی جو آہ وہ ہوتی ہے نا فیمس ہونا یا پول پارٹی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں یا اقتدار کی پارٹی آپ آٹھ سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں آپ آدھی جگہ خود کڑ ہو جاتے ہیں حضورے والا پہلوان اتار دیتے ہیں جہاں سے آپ نے پہلوان اتارے وہاں پہ آپ کو چت کر دیا گیا جہاں سے خود کڑے ہوئے وہاں پہ بھی ہے بیٹی جگہ کراچی میں چت ہوئے پارٹیز وہ ایک آہ ظلفکر علی بھٹو صاحب کے دور میں کہا جاتا تھا کھمبے کو نشان دو جیتوں گا یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اللہ ہی بتا جانتا ہے کتنے اکیتے ہیں اور پھر پنجاب میں کہنے لگا جی نواز شریف تو کھمبے کو نشان دے تو جیت جائیں گے حضورے والا آپ کیپی میں لڑ رہے ہیں چرسدے میں آپ لڑ رہے ہیں آپ اس کی پڑو اس کی سیٹ میں مردان میں آپ لڑ رہے ہیں آپ کراچی میں لڑیں آپ فیمس ہیں آپ اقتدار میں اگر آ سکتے ہیں تو یہی ٹیسٹ کیس کافی ہوتا کہ آپ ایک جگہ لڑت بلکہ آپ اپنے پہلوان اتارتے اور آپ بلاتے کہ آئیں میرے خلاف تیرہ نہیں سترہ بھی مل کر لڑنے تو میں تایا بہت شکریہ عمر پہلوان اتارتے لیکن عمران خان پہلوان نہیں اتارے ہماری دعا ہے کہ عمران خان جلد جلد صحتیاب ہو لیکن اب لگتا یہ ہی ہے کہ حقیقی ازادی مار جو حکومت کے خلاف تھا وہ اب پھوس ہو چکا یعنی کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا چرپانج ان سات دن ان کی صحت میں بہتری کے لیے بھی لگ سکت ہیں اور اس دران یہ جو حقیقی ازادی مارچ ہے یہ اب نہیں ہوگا بظاہر یہی لکھتا ہے لیکن اللہ کہیں وہ لوگ وہ ملزمان بھی گرفتاروں جنہوں نے عمران خان کے اوپر حملہ کیا ہے کہاں پہ یہ منصوبہ بندی پیدا باد کی صورتحال آپ کو بتا دیا ہے ٹریفک رواں دواں ہے صرف مری روڈ کا راستہ وہ بلاک ہے باقی اگر میرا کیمروان آپ کو دوبارہ دکھا سکے یہ اسلامباد پولیس ایپسی کی نفری ہے یہ دوسری سائیڈ بگر میں کیمروان کو کہوں گا آپ کو دکھا سک تو یہ ٹریفک مکمل رواں دواں ہے جو احتجاج ہے صرف فیدہ باد بریج کے نیچے ہے اور اس میں بھی کارکنان کی تعداد آپ نے عمر بن ناصر کی زبانی سنی یاسر حکیم کی زبانی سنی دو ڈھائی سو صرف کارکنان ہے جو یہاں پہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور ان میں بھی زیادہ جو تعداد ہے وہ بچوں کی ہے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ